قرار داد پاکستان کا مقصد صرف علیہ دہ ریاست حاصل کرنا نہ تھا بلکہ ہمارے اباوجدات ایسا آزاد اور خودمختار ملک حاصل کرنا چاہتے تھے جس میں اس کے رہنے والے ہر طرح سے آزاد ہو کر اپنی زندگیاں گزار سکیں جہاں انصاف اور مساواد کی اصول قائم ہوں اور لوگوں کو بنیادی حقوق ان کی دہلیز پر مل جائیں لیکن افسوس کہ ہمارے حکمرانوں سیاہیانوں اور بعض طبقات نے قرار داد پاکستان کی حقیقت کو فراموش کر کے بانی پاکستان قائد عظم رحمہ اللہ کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے ہمارے حکمران قومی مفادات پر ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے رہے اور آج ملک کی حالت ہو گئی ہے اس ملکی فوج اس ملکی کمیڈیا اس ملک کے وکلا اس ملک کے عوام اس ملکی سویل سسائیٹی منحصل قوم ہم نے ناشنل ایشوز پر کنسنسس نہیں کیا ہے ماضی کے جتنے بھی ہمارے غلطیاں ہیں اسے ہمیں سیکھنا چاہیے بیسیت قوم چاہے کوئی ادارہ ہو چاہے سیاسی پارٹی ہو اور یہ سمجھ کہ ہمیں آئندہ یہ غلطیاں نہیں کرنی اور ملک کو صحیح ڈریکشن میں لے کے جانا ہے اور ابھی بھی وسائل یہ ریسوس ریچ کنٹری ہے اس ملک کے بے شمار ریسوسز ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں صحیح ڈریکشن لینا چاہیے اور صفحے اول کی جو ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمیں آئندہ چند دہائیوں میں وہاں پہ پانچنا چاہیے 23 مارچ 1940 کو دیکھا گیا خواب 14 اگست 1947 کو اپنی تابیر سے ہم کنار تو ہو گیا لیکن سیاسی کشم کش کی وجہ سے ملک میں دہشتگردی مہنگائی اور بیروزگاری جیسے مسائل پر قابو نہ پایا جا سکا سیاستدانوں نے بانی پاکستان کے اس ارشاد کو بھی فراموش کر دیا کہ ہمیں افسر شاہی جبر یا عامریت پر نہیں بلکہ جمہوریت کے بنیادی اصولوں پر بننا چاہیے بعض سیاستدانوں نے بھی اطراف کیا ہے کہ وہ ملک کی موجودہ صورتحال سے مطمئن نہیں میں معذر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان جس کے خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور جس کی تعبیر قائد عظم محمد لی جنہ نے کی ہم اس پاکستان کو اس پاکستان کی شکل نہیں دے سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہر ایک فرد پر جو موبے وطن پاکستانی ہے اس پر آئد ہوتی ہے کہ جس طرح قائد عظم محمد لی جنہ کے ساتھ مل کے ہمارے واجداد نے اپنا عملی کردار ادا کر کے پاکستان حاصل کیا تھا آج اس تحقام پاکستان کے لیے ہم سب کو بپنا کردار ادا کرنا پڑے گا جس مقاصد کے لیے پاکستان بنا میں سمجھتا ہوں آج ہم مجھ سے بڑی دور ہو گئے اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ملک میں کچھ یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے ہمیں غلط روش پہ چل پڑے تو بس چلتے ہی چلے گئے اس منزل سے دور ہوتے ہی چلے گئے آج کے پاکستان کے اندر نہ کوئی law and order ہے نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی قانون ہے نہ کسی کا کوئی سننے والا ہے نہ کسی کے دکھ درد میں کوئی کسی کا شریک ہے ہم سب نفسہ نفسی اور اپنی ہی زندگیوں کے اندر پھسے ہوئے میں تو قائد عظم سے شرمندہ ہوں وہ خواب جس میں ہم نے ایک اسلامی فراہی مملکت بنانی تھی نہ بدقسمتی سے ہم اسلامی بنا سکیں اور نہ ہی فلاہی بنا سکیں آج جو پاکستان ہے جس کو قائد عظم کا پاکستان کہا جاتا ہے وہ قائد عظم کی سوچ سے قائد عظم کی جدوجہد قائد عظم کا جو ایک سکول آف تھا اس سے بہت دور ہے آج کا پاکستان جو ہے اس کی بنیاد ہی انتقام پہ رکھی گئی ہے آپ کی سوچ ازاد نہیں ہے آپ کی زبان ازاد نہیں ہے آپ کی جو بھی ایکٹیوٹی ہے وہ ازاد نہیں ہے تو پھر کس بات کا قائد عظم کا پاکستان آج کے دن اور منتخب نمائندوں کو اہد کرنا ہوگا کہ قائد عظم کے دیئے ہوئے رہنما اصولوں کی روشنی میں ملک کو فلاہی مملکت بنائیں گی جہاں آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ اور روشن ہوگا قرارداد ہے پاکستان کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے الہدہ ملک تو حاصل کر لیا گیا لیکن 71 برس گزرنے کے بعد بھی حالات اس بات کا تقاضہ کر رہی ہیں کہ اس قرارداد پر عمل کر کے اتنے عزیز کو حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنائے جا سکتا ہے کیمرمن شہباز بھٹی کے ساتھ حافظ عبد الرحمن وقت نیوز لاہور